دوستو اگر آپ کو کبھی چوٹ لگتی ہے تو سب سے پہلے آپ کے موں سے ماں لفظ نکلتا ہے کیونکہ دنیا میں ایک ماں ہی ہے جو اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے پھر چاہے وہ ماں انسان ہو یا پھر جانور کیونکہ ممتہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں میں بھی دیکھی جاتی ہے ویسے جانور انسان کی طرح بول کر اپنے درد کو بیان تو نہیں کر سکتے اور نہ ہی کسی سے مدد مانگ سکتے ہیں انہیں جو بھی کرنا ہوتا ہے وہ خود ہی کرنا ہوتا ہے ایسے میں کئی جانور جو ہیں وہ اپنے بچوں کی حفاظت کرنے کے لیے الگ الگ طریقے عزماتے ہیں جن کے بارے میں آپ شاید نہیں جانتے ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں کہ کچھ جانور کس طرح سے اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں نامبر وان یہ ایسے پرندے ہوتے ہیں جو طلاب کنارے اپنے بچوں کو جنم دیتے ہیں اور تو اور ان کے پاس کوئی خاص ability بھی نہیں ہوتی اور نہ ہی یہ کوئی زیادہ طاقتور ہوتے ہیں تب یہ اتنی خطرناک جگہ پر اپنے انڈوں کی حفاظت کیسے کرتے ہیں دراصل یہ اپنے شاتر دماغ سے کام لیتے ہیں یہ اپنا گھونسلہ مگر مچ کے گھونسلے کے پاس رکھتے ہیں اور ان کا سیدھا مگر مچوں سے گٹ بندن ہوتا ہے جیسے ہی کوئی بھی شکاری ان کے بچوں کو ماننے آتا ہے کہ اپنے پر پھرا کر اور آواز نکال کر مگر مچوں کو بلا لیتے ہیں شکاری یہ سوچتا ہے کہ ایسا کر کے یہ اسے بھگانے کی کوشش کر رہے ہیں اور پھر شکاری کا دھیان ان پر لگ جاتا ہے اور تب ہی پیچھے سے مگر مچ ان کے شکاری کا ہی شکار کر لیتا ہے یہ کہلاتا ہے دماغ کا استعمال اور صحیح گٹ بندن کا جوڑ نامبر ٹو ڈیئر یہاں دیکھئے ہرنوں کے اس چھونڈ کو ندی کے اس پار جانا ہے مگر پانی میں بیٹا ہے مگر مچ پانی میں تیٹھتے ہوئے اس شیطان مگر مچ کو سیانے ہرن تو دیکھ لیتے ہیں اور اپنا دستہ بدھر لیتے ہیں مگر اس ماسوم کو کیا پتا مگر مچ کس بلا کا نام ہے یہ تو اچھلتا کودتا پہن جاتا ہے پانی کے اندر اور جیسے ہی یہ مگر مچ تیزی سے بچے کی طرف بڑھتا ہے اپنے بچے کے اوپر منڈ آتے موت کے سائے دیکھ کر یہ ہرنی بھی بچے کو بچانے کے لیے پانی میں کود جاتی ہے مگر جب اسے لگتا ہے وہ اپنے بچے کو خود نہیں بچا پائے گی تو وہ اپنی زندگی کی قربانی دے دیتی ہے مگر مچ ماں کو دبوچ لیتا ہے اور بچہ بچ نکلتا ہے ایسی قربانی صرف اور صرف ایک ماں ہی دے سکتی ہے نامبر ٹری ہارن بیلز دوستو پرندوں کو درختوں پر گھونسلا بناتے ہوئے تو ہم سب انہیں دیکھا ہوگا پر ایک پرندہ ہے جو اپنے بچوں کو درختوں پر تجنم دیتا ہے پر اس کے بچوں تک پہنچ پانا کسی بھی شکاری کے بس کی بات نہیں ہے جی ہاں ملیے ہارن بیلز سے جو کہ پہلے درختوں کے بیچوں بیچ کافی بڑا سراغ بناتے ہیں پھر فیمیل اس کے اندر جاتی ہے اور پھر وہاں پر انڈے دے دیتی ہے انڈے دینے کے بعد میل اور فیمیل ہارنز اس درخت کے سراغ کی اوپننگ کو سیل کر دیتے ہیں اور وہ پلاسٹک اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ کوئی بھی جانور اس کے اندر رہ رہے ہیں ماں اور بچوں کو نقصان نہیں پہنچا پاتا اور پھر پچیس دنوں تک بچوں کے ساتھ ماند رکھ کے اندر ہی رہا کرتی ہے اور کھانے پینے کا بندوبست میل ہارنز کرتا ہے اس دوران کھانا پینہ کافی پتلی درار سے سپلائی کیا جاتا ہے اور جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ہارن بلز اس سیلنگ کو چونچ کی مدد سے توڑ دیتے ہیں اور پھر بچے اپنی دیکھ بال خود کر لیتے ہیں نامبر فور سکویرلز دوستو ابھی تک آپ لوگوں نے سکویرلز یعنی کہ گلہریوں کو تو بہت دیکھا ہوگا پر یہ گلہریوں اپنے بچوں کی حفاظت کرنے کے لیے کتنی چلاکیاں پناتی ہیں آپ جانگے تو چونک جائیں گے گلہریوں کے بچوں کے سب سے بڑے شکاریوں کی بات کریں تو وہ ہوتے ہیں سامپ اور ان سے بچنے کے لیے گلہریوں خود کو اور اپنے بچوں کی باڈی پر سامپ کی کیچلی یعنی کہ سکن کو گس لیتی ہیں کیونکہ سامپوں کو دکھائی نہیں دیتا تو وہ اس چمڑی کی سمیل کی وجہ سے گلہری کے بچوں کو بھی کوئی دوسرا سامپ سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے مطلب یہ صحیح تھا نہ تو کوئی لڑائی کی نہ جگڑا کیا اور کام کا کام بھی بن گیا نامبر فائف دا بیگ ماؤت فش دوستو دا بیگ ماؤت فش نام کی یہ مچھلی اتنی غزب کی ہے کہ آپ یہ جان کر رہ رہ جائیں گے کہ یہ اپنے بچوں کو کیسے پروٹیکٹ کرتی ہے اب بلی کے بچوں کو جب خطرہ محسوس ہوتا ہے تو اپنے گھر کی طرف بھاگتے ہیں پر اس مچھلی کے سارے بچے اپنی ماں کے موں میں گھوس جاتے ہیں اور پھر ماں انہیں لے کر سیف جگہ ور پہنچ جاتی ہے دوستو یہ چیز اگر آپ کو پہلے پتہ نہ ہوتی تو آپ یہی سمجھتے کہ یہ مچھلی اپنے بچوں کو کھا رہی ہے پر ایسا نہیں ہے اس کا موں اتنا بڑا ہوتا ہے کہ یہ کافی دیر تک اپنے بچوں کو اس میں رکھ سکتی ہے اور خطرے سے بچا سکتی ہے افریقہ کی لیک ملابی میں پائی جانے والی یہ مچھلی ایک بار میں سو سے دو سو بچوں کو دیتی ہے اور خطرہ محسوس ہونے پر ان سب کو ایک ساتھ اپنے موں میں رکھ سکتی ہے تو دوستو کیسی لگی آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رہ سے ضرور آگاہ کیجئے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ویڈیو کا پارٹ ٹو بھی بنے تو کومنٹ سیکشن میں پارٹ ٹو لکھیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا مزید ویڈیوز کے لئے ہمارا چینل میری کہانے سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ